دوستو ایک کہاوات ہے کوششیں ہمیسا کھاموسی سے کرو تاکہ شور ہو تو بس آپ کی کامیابی کا ایسا ہی کچھ کیا آسام کے جاداو پائنگ نے جاداو نے صرف چودہ سال کی عمر میں ہی جلوائی پریورتن سے ہونے والے نقصان کو سمجھ لیا تھا پھر اس کے بعد ان کی جیون کا صرف ایک ہی لقش تھا پیڑ لگانا پیڑ لگانے کی سوات جاداو نے 1979 سے کی تھی ان کی سالوں کی کڑی محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج اس جگہ پر ایک بڑا اور گھنہ جنگل تیار ہو گیا ہے جس میں آج ٹائگرز گینڈے اور ہرن جیسے جنگلی جانور دیکھنے کو ملتے ہیں جاداو کی اس کام کے لیے سال 2012 میں فورشٹ مینو اپ انڈیا کا خطاب بھی ملا ان کے دورہ تیار کیے گئے اس جنگل کو مولائی جنگل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آئس لینڈ ایک ایسا دیس ہے جہاں مچھر نہیں پائے جاتے ہیں یہ بات زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگی لیکن آئس لینڈ میں ایسا کیا ہے جس کے کارن مچھر پنپ نہیں پاتے ہیں دراصل مچھروں کو جنگل میں لینے اور جیوت رہنے کے لیے اپنی لائیف سائیکل کو پورا کرنا پڑتا ہے لیکن آئس لینڈ کا موسم اتنی تیجی سے بدلتا ہے کہ مچھروں کا پیوپا پوری طرح بکست نہیں ہو پاتا ہے جس کے چلتے مچھر اپنی لائیف سائیکل کو پورا نہیں کر پاتے ہیں جب جب مچھر پنپنے کی کوشش کرتے ہیں آئس لینڈ کا ٹیمپریچر گرتا ہے اور پانی برپ میں جم جاتا ہے یہی بجے ہے کہ اس دیس میں مچھر نہیں پائے جاتے ہیں دوستو سامنے سکرین پر آپ کو ایک جیلی فس نجر آ رہی ہوگی لیکن یدی آپ اسے ٹاپ سے دیکھیں تو آپ کو ایک فرائیڈ ایک ایک تلا ہوا انڈا جیسا نجارہ دیکھتا ہے یہی کارنے کی اسے فرائیڈ ایک جیلی فس کہا جاتا ہے یہ جیلی فس اٹلانٹک مہا ساگر میں لگ بگ 165 فٹ کی گہرائی میں موجود ہوتی ہے پلیک کا نام تو آپ نے سنا ہوا چوہوں سے پھیلنے والی ایک گھاتک بیماری ہے جو یرسینیا پیسٹس نامک بیکٹیریا سے پھیلتی ہے یدی میڈل ایج کی بات کریں تو یہ بیماری کتنی گھاتک ثابت ہوئی تھی اس کا اندازہ آپ چائنا ٹاؤن سے لگا سکتے ہیں 1900 چائنا ٹاؤن میں جب اس بیماری نے دستک دی تو ہفتے بھر میں ہجاروں لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اس پلیک کے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے پورے چائنا ٹاؤن کو جلا دیا گیا تھا قریب 38 سیکڑ میں یہ آگ 17 دنوں تک جلتی رہی جس کے چلتے 4000 سے زیادہ گھر جل کر راک ہو گئے لیکن اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آگ کا لگانا سرکار کے لیے کارگر ثابت ہوا اور ٹھیک چار مہینے بعد پورا چائنا ٹاؤن پلیک مکت ہو گیا تھا دوستو رینبو لوری کیٹ یہ ایک توتے کی پرجاتی ہے جسے دنیا کا سب سے رنگ برنگا توتہ مانا جاتا ہے اور اسٹریلیا میں پائے جانے والی اس توتے کا سینٹیفک نیم ٹرائیکو گلوساس مولیکینس ہے اس توتے کے الگ الگ رنگوں میں رنگے پنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی انسان دورہ اسے رنگا گیا ہو دوستو اٹلی کے وینیشن لگون میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے جسے پوویلی آئیلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آئیلینڈ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس کا اتھیاس اتنا ہی بھائانک ہے کہا جاتا ہے تھرٹین فورٹی ایٹ کے سمیں اٹلی میں روبو نے ایک پلیک پھیلا ہوا تھا تب اس آئیلینڈ کا اپیوگ بیمار اور مرے ہوئی لوگوں کی ڈیڈ بوڈی کو رکھنے اور انہیں جلانے میں کیا جاتا تھا نائنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اس جگہ کو پوری طرح بدل دیا گیا اور یہاں پر ایک ہسپیٹل بنایا گیا لیکن کچھ دنوں کے بھیتر ہی اس جگہ کا بھوتیاں ہونے کی خبر سامنے آنے لگی کہا جاتا ہے اس جگہ پر پلیک سے پھیلے ہوئے لوگوں کی آتمائے بھٹکتی ہیں جس کے ڈر سے اس جگہ کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا ہے دوستو سویجرلینڈ کا ایک ایسا ٹرافک لوہ ہے جسے جان کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے اس کنٹری میں سپیڈنگ فائنس اس انسان کی انکم کے نسار لی جاتی ہے سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یدی آپ کی گاڑی سپیڈ لیمٹ سے جیادہ تیج چلی تو آپ کو فائن تو دینا ہی پڑے گا لیکن یدی آپ کی انکم کم ہے تو فائن بھی کم لگے گا لیکن یدی گاڑی چلانے والے کی انکم جیادہ ہے تو اسے جیادہ پہ کرنا پڑتا ہے آپ بسواس نہیں کریں گے یہاں پر موٹریسٹ کو سپیڈنگ فائنس کے چلتے پانچ لاکھ ڈالر تک کی رکم چکانی پڑتی ہے کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا سمیدھان کس دیس کا ہے دوستو مونیکو ایک ایسا دیس ہے جس کا سمیدھان سب سے چھوٹا ہے جس میں صرف 3814 ورڈز دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں دوسری اور ہمارا بھارتی سمیدھان دنیا کا سب سے بڑا سمیدھان ہے جس میں قریب ایک لاکھ چھالیس جار 385 ورڈز سامل ہیں دوستو دلی کا کتب مینار تو آپ نے دیکھا ہوگا اس مینار کے پاس سات میٹر اونچیا ایک لوہے کا استمب بھی ہے جسے لوہ استمب کہا جاتا ہے یہ استمب رہشتوں سے بھرا پڑا ہے مانا جاتا ہے یا لگ بھگ سولہ سو سال پرانا ہے اس کی خاص باتیاں ہے کہ یہ استمب پورا لوہے سے بنا ہونے کے باوجود بھی اس پر کبھی جنگ نہیں لگی چھہ ہزار کلو کے استمب کی جانچ کرنے پر پتا چلا کہ اس کا نرمات بیس سے تیس کلو کے کئی ٹکڑوں کو جوڑ کر کیا گیا ہے لیکن حیرانی کی باتیاں ہے کہ پورے لوہ استمب میں ایک بھی جوڑ دکھائی نہیں دیتا ہے